السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی احناف کے نزدیک نماز کے دوران ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اور اس پہ دلیل کیا ہے کیونکہ غیر احناف کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ہم تو ہنفیوں کی طرح ہاتھ نہیں باندھتے اور ہمارے نزدیک ہاتھ باندھنے نماز کے دوران قیام کے دوران جہاں احناف ہاتھ باندھتے ہیں وہ جگہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اور پھر وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں دیکھیں جی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا احناف کے نزدیک یہ سنت ہے اور اس کے متعلق جو احادیث موارکہ پیش کی جاتی ہیں ان میں حدیث ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتیلیوں کو ہتیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے اور یہ مسند امام احمد بن حمل حدیث نمبر 875 ہے اس کے علاوہ حضرت ابو جحیفاف سے بھی روایت آتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہتیلی کا دوسری پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے اور یہ روایت ہے سنن عبید دعوت کی حدیث نمبر ہے اس کی 756 اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہو سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے اور اسے روایت کیا امام دار قتنی نے حدیث نمبر 10 پھر اسے امام بحقی السنن القبرہ میں بھی روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 2171 حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے گا اور یہ مصنف ابن عبید شہبہ میں آتا ہے حدیث نمبر 3939 اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نماز میں ہاتھوں پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھا جائے گا اور یہ سنت ہے یہ بھی مصنف ابن عبید شہبہ میں آتا ہے حدیث نمبر 3945 تو یہ بہت سارے دلائل مختلف کتوب حدیث میں روایات موجود ہیں کہ اس طرح ناف کے اوپر ہاتھ باننے کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں لیکن ناف سے نیچے ہاتھ باننے والی روایات ہناف کے نزدیک زیادہ قوی ہیں تو تذبیق یہ کہ نماز فرض ہونے کے فوراً باتی صحابہ کرام پر سختی نہیں کی گئی تھی کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ادھر ادھر نہیں دیکھنا یہاں اسی طرح ہی باندھنا ہے بلکہ یہ تمام طریقے آہستہ آہستہ لاغو کیے گئے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور میں نماز پڑھی اس کو زیادہ تردی دی جائے گی اور ورنہ تو جس طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے تو وہی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا احتمام فرما دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تمام سنتیں زندہ ہیں اور یہی جو ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں اور ہمارے ہاں یہی بڑا رواج پا گیا ہے کہ اگر جو طریقہ میرا نہیں ہے چاہے تم حدیث بھی لا دو تو میں نہ مانوں گا اور کچھ بس نہ چلے تو دکھات کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں دکھاؤ یہ بخاری مسلم حدیث کی دو کتابیں ہیں کل کتابیں نہیں ہیں اور نہ امام بخاری اور امام مسلم نے کبھی کہا کہ ہماری کتاب کے علاوہ کبھی کسی سے حدیث نہ لینا نہ ہمارے اصول کے باہر کسی سے حدیث لینا ایسا بھی نہیں ہے تو نماز میں حالت قیام میں ہاتھ باندھنے یا نہ باندھنے کا اختلاف ہے مالکی حضرات ارسال کرتے ہیں ہاتھ نہیں باندھتے ہیں باقی تین ائمہ جو ہے وہ وضع کے قائل ہیں یہ استلاحات ہیں فقی استلاحات ہیں مالکیہ ارسال کرتے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتے باقی تین ائمہ سے مراد اہناف شوافع اور حنابلہ یہ تین ائمہ وضع کے قائل ہیں یعنی کہ ہاتھ کو باندھتے ہیں قیام کے دوران اور اسی کو غصولت کہتے ہیں پھر ہنفیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو افضل کہتے ہیں شافی حضرات ناف سے اوپر اور سینے کے نیچے باندھنے کو افضل کہتے ہیں اور امام احمد ابن حنبل سے دو روایتیں آتی ہیں ایک ناف سے نیچے باندھنا افضل ہے اور ناف کے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا افضل ہے تو دو روایتیں آج دی ہیں دونوں قول ہیں اور حنابلہ عام طور پر شوافع کے موافق عمل کرتے ہیں یہ جو شافی حضرات کا عمل ہے ناف سے اوپر اور سینے کے نیچے وہ آپ کو ہمبلی حضرات بھی اس پر عمل کرتے نظر آئیں گے لیکن ہمبلی حضرات کے نزدیک اس میں دو قول ہیں چاروں آئمہ متفق ہیں کہ سینے پر ہاتھ باننا صحیح نہیں ہے یعنی سینے پر ہاتھ باننے کا کوئی کسی امام کے نزدیک نہیں ہے یہ رائے کس کی ہے پھر سینے پر ہاتھ باننے کی سینے پر ہاتھ باننے کی رائے جو ہے نا یہ صرف غیر مقلدین کی ہے جو اجماع کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک اور دیگر اور تین آئمہ کے نزدیک یہ گمراہ فرقہ ہوگا کیونکہ یہ اجماع کے خلاف عمل ہے تو بیسے نماز تو بار سورت ہو جاتی ہے اگر ہاتھ نہ باندھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے بالکی حضرات کا اس پر عمل ہے بارال اماموں کا تصور جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو اب اس زمن میں یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی شرح کی ہے اصول کی روشنی میں نصوص کا جو مطلب آئمہ سمجھتے ہیں غیان کرتے ہیں اس میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے اسی طرح استنباتی مسائل میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے بس جس شخص کو جس امام سے عقیدت ہے اس کی پیر بھی کرنی چاہیے تو بارال چار فقہیں جو ہے یہ بھی ایک بڑا ہمارے ہاں سوال آتا ہے یہ فقہ جو آپ کہتے ہیں یہ فرقے ہیں کیا چار فقہیں جو ہے یہ چار فرقے نہیں ہیں بلکہ مسالک ہیں یعنی دین پر عمل کرنے کی راہیں ہیں اور چاروں فقہ جو ہے وہ اپنے اپنے اجتحاد میں صحیح ہیں آپ بہرحال اس سے زیادہ نتار اس کیا کریں یہ وہی لوگ ہیں جو اس مسئلوں کو الجھا کر پھر اس کے بعد آپ کو ان مسائل سے ہوتا کیا ہے کہ یہ حدیث پڑھ کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے جو فاہم ہوتی وہ بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک فاہم ہوتی یا آپ کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایک روایت میں بجائے اس کے کہ آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ کریں آپ کہیں کہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے آپ کے پاس وہ رائج ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا اگر آپ آناف کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھیں نا فقہ کی جیسے الہدایہ ہو گئی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک ایک سو ایک سو ایک میں تو اس میں بھی آتا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باننا سنت اور غیر مقلدین ان کے ہاں کیا ہے ان کی جو نماز نبی کی کتاب ہے نا البانی کی لکھی ہوئی اس کے پیج سیونٹی سیون پر پھر یہ بارہ مسائل عبد الرحمن خریق کی اس کے پیج ففٹی ٹو پر وہ کہتے ہیں جی نماز میں سینے پر ہاتھ باننا سنت اور ناف کے نیچے ہاتھ باننے سے نماز ہی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں غیر مقلدین وہ چکر یہ ہے نا کہ وہ اتنے زیادہ سخت ہیں اپنے اس میں کہ بس جو ہماری سمجھ میں آگیا بس وہی ہے اس کے علاوہ ہم کوئی فہم لیں گے نہیں تو اور یہ میں آپ کو کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں یہ مولوی محمد حنیف فرید کوٹی صاحب انہوں نے جو اس کا حوالہ جو ہے نا مجموعہ رسائل کی جلد نمبر ایک صفحہ تین سو پچیس پر ہے اور یہ اتنے یہ بلکل کہ بھئی ہوتی نہیں نماز وہ کہتے ہیں اچھا اہل سنت والجماعت اہناف کے ہاں ہاتھ باندنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور یہ آپ کی جو چھنگلی ہے اس سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑتے ہوئے یہ تین انگلیاں کلائی پر بچھا کر یہ ناف کے نیچے پر رکھتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہے تو اس زمین میں پھر امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاثار برعوایت محمد کی جلد نمبر ایک صفہ تری چوئنٹی ون پر کہ نمازی اپنے دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ اپنے بائیں کلائی کے اوپر رکھ کرنا آپ کے نیچے رکھے اس طرح جو ہے اس کا گٹہ ہتیلی کے درمیان میں ہو جائے گا اللہ ما اینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امتت القاری میں جو شرح بخاری ہے پہ شرح بخاری ہے نا شرح بخاری کون کرے گا وہ جس کو اتنا اللہ نے علم دیا ہو کہ وہ بخاری شریف کی شرح کر کے آپ کو بات سمجھائے تو وہ بارال امتت القاری کی جلد نمبر چار صفہ تری ایٹی نائن پر باب ہے وَضْعِ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ فِي الصَّلَى تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشایخ نے اس بات کو پسند فرمائے کہ نمازی اپنی دائیں ہتیلی کا اندرونی حصہ اپنے بائیں ہتیلی کی پشت پر رکھے صحیح البخاری کی جو روایت ہے حضرت سال ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت سال ابن سعید فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ آدمی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے اسی طرح صحیح ابن حبان میں آتی ہے روایت اور پھر یہی روایت سنن النسائی میں بھی آتی ہے سنن ابن دعود میں بھی آتی ہے کیا روایت ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے تو وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائے پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہتیلی کی پشت یعنی گھٹے اور بازو پر رکھا تو یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی اچھا پھر صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سہری تاخیر سے کریں افطار جلدی سے کریں اور نماز میں دائیں ہاتھوں سے اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑے رکھیں یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے حدیث 10770 اچھا پھر مسننف ابن ابی شہبہ میں حضرت وائل ابن حجر سے ایک روایت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا تو یہ حدیث نمبر 3959 تو اب اہل سنت والجماعت کے نزدیک پھر دلائل کیا ہے دیکھیں جی جو ایک روایت ہے نا امام ابو بکر الاثرم قال حدثن ابو الولید الطيلازی قال حدثن حماد بن سلم عن عاسم الجحدري عن اقبة ابن صبحان سمع علی يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع لي ابن على اليسرى تحت سرات اسکو سنن الاثرام بحوالیت تمہید لابن عبدالبر جیل نمبر آج سفا وان سیکسی فور تحت العنوان عبدالكريم بن ابن المخارق تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس آیہ مبارکہ قرآن کی سائے مبارکہ فصل لربك وانحر کی تفسیر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے اب اس کے اندر آپ اگر اس فن میں ہیں کہ لوگوں نے یا تو آپ پر یہ کہا ہے کہ بھئی اس روایت کے رواہ کے اوپر اگر کوئی کلام کیا ہے تو اب اس پر بھی بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو بکر الاثرم رواہ راوی ہے قال حدثنا ابو الولید الطیالسی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ خط تو سقہ ہیں حافظ بھی ہیں جیسے کہ اس کو تقریب التحذیب میں آتا ہے صفحہ ون فورٹی فور پر پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام ابو الولید بن عبد الملک الطیالسی آپ سحہ ستہ کے راویوں میں سے ہیں آپ بھی سقہ ہیں آپ بھی سبت ہیں یہ تقریب میں آتا ہے صفحہ چھ سو تین پر پھر انہوں نے جن سے روایت لی وہ کہتے ہیں حدثنا حمد ابن سلمہ تو وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں یہ تذکیرت الخفاظ میں آتا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون ففٹی ون پھر انہوں نے کس سے لی انہوں نے آگے روایت لی یہ امام عاصم الجہدری یہ بھی سقہ راوی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جلد نمبر چھ صفحہ فور ففٹی سکس پر آئے گا اور یہ ون ہنڈڈ ان ٹوئنٹی نائن ہجری کے متوفی ہیں اور ان سے اوپر جو حمد بن سلمہ ہیں وہ ون سکٹی سیون ہجری کے متوفی ہیں اور ان سے اوپر امام ابو الولید حشام بن عبد الملک جو ہیں وہ ٹو ٹوئنٹی سیون ہجری کے متوفی ہیں اور ان سے اوپر جو ہے امام ابو بکر جو ہیں وہ ٹو ہنڈڈ ان سیونٹی 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 ہجری کے متوفی ہیں اچھا پھر امام عاصم الجہدری جو ہیں انہوں نے یہ روایت کس سے لی وہ جو سند میں آتا ہے اگلا نام کہ عن عقبت ابن سبحان یہ عقبت ابن سبحان کون ہیں یہ جناب متوفی ہیں سیونٹی فائیو ہجری کے اور بعض کتابوں میں ایٹی ٹو ہجری بھی آتا ہے اور آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے سقہ ہیں تقریبت تحذیب اٹھا کے دیکھیں صفحہ فورٹ چوینی فائیو اور انہوں نے روایت لی مولا علی کرم اللہ وجہ سے جو صحابی رسول داماد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب امام ابن عبدالبر المالکی ان پر بات کر لیتے ہیں امام ابن عبدالبر المالکی اب مشہور مالکی امام ہیں شیخ الاسلام حافظ المغرب تذکیرت الحفاظ اٹھا کے دیکھیں جل نمبر تین صفحہ دو سو سترہ تو یہ روایت اگر آپ دیکھیں تو سقہ سے مروی ہے لہذا اصول حدیث کی روح سے تو یہ حدیث بلکل درجہ صحیح پر آتی ہے اب اعتراض کیا ہوتا ہے اعتراض کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں امام ابن عبدالبر کی ولادت تو تقریباً تین سو ستر ہجری میں ہے اور امام ابو بکر الاسرم کی وفات ٹو ہنڈرڈ سیونٹی تھری ہجری میں ہے تو اب دونوں میں تو کم سے کم سو سال کا فرق ہے تو یہ روایت منقطع ہے ایک روایت جس میں انقطاع وہ ہم روایت کیسے لے لیں کیونکہ سنن الاسرم میں روایت آتی ہے اور اس کو آگے جو ہے ابن عبدالبر نے روایت کیا ہے تو اس کا جواب پھر علماء یہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں امام ابن عبدالبر نے یہ روایت امام ابو بکر الاسرم کی کتاب سے نقل کی ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے امام ابو بکر الاسرم سے یہ بات سنی ہے تو اللہ کے بندوں یہ کتاب تمہید جو ہے ابن عبدالبر کی اس میں یہ روایت آتی ہے لیکن یہ روایت آتی کہاں سے انہوں نے اب بحوالہ سنن الاسرم سے آتی ہے تو سنن الاسرم کو جواب چیک کریں گے اس میں تو سارے راوی جو ہیں وہ سقہ ہیں یہ آساد زبان میں سمجھ لو مثال کے طور پر اب میں ایک کتاب لکھوں اور اس میں میں بخاری شریف سے روایت آپ کو لکھ کے دوں سنت کے ساتھ اور میں یہ کہوں کہ حضرت یہ امام بخاری کی حدیث ہے آپ کہیں کہ حضرت آپ کا تو امام بخاری سے کم سے کم بارہ سو سال کا فرق ہے یہ تو منقطع ہو گئی تو اللہ کے بندے میں نے کب کہا ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنی ہے اسی طرح ابن عبدالبر نے کان کہا ہے کہ میں نے سنی ہے انہوں نے تو حدیث نقل کر کے اصل کتاب کا حوالہ دے دیا کمال ہے نا جو آپ ادھر کہیں گے وہی حمدر بھی کہتے تو اسی لیے جو ہے انہوں نے ان کی کتاب سے نقل کی ہے اس کے لیے اتصال ضروری نہیں ہے نقل کرنے کے لیے جیسے آج کوئی شخص اگر بخاری سے دیکھ کر روایت ذکر کرے دوسری بات امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب التمہید میں کئی مقامات پر امام ابو بکر الاثرم تک صلت کو ذکر بھی فرمایا ہے مثلا ایک مقام پر فرماتے ہیں اخبرنی عبداللہ ابن محمد یحییٰ قال حدثنا عبد الحمید ابن احمد البغدادی قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا ابو بکر اللہ سلام اور پھر آگے بھی سنت چلتی ہے تو انہوں نے بازے جاوگا وہ راوی بھی بیان کیے ہیں بعض روایات میں اگر انہوں نے اس کو ان کی کتاب سے نہیں لیا بلکہ روایت سے روایت نقل کی ہے اور یہ حدیث التمہید جو ابن عبدالبر کی ہے جلد نمبر ایک صفحہ سیونٹی ایٹ پر باب الف فی اسمائی شیخی مالک الزین پھر وہ آگے جو ہے وہ راوی آتے ہیں بارال تو تو امام عبدالبر نے سے لے کر امام ابو بکر الاثرم تک سنت کا اتصال بھی موجود ہے جہاں اتصال کی ضرورت تھی تو یہ روایت جناب بالکل صحیح ہے تو موترزین جو ہے نا انہوں نے بس اعتراض کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی اچھا پھر مصنف ابن عبی شہبہ میں حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا مصنف ابن عبی شہبہ میں بازابتہ باب ہے وَدَعُ الْيَمِينِ عَلَ الشِّمَالِ حدیث نمبر 3959 تو اس روایت میں تحت سرّتن کا لفظ مدرج ہے یہ اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں تحت سرّتن کا لفظ مدرج ہے احناف نے خود یہ لفظ بڑھایا ہے ابن عبی شہبہ کے کئی نسخوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے یا یہ لفظ موجود نہیں ہے تو اس کا جواب پھر کیا دیتے ہیں احناف وہ کہتے ہیں دیکھو تحت سرّتن کا لفظ کئی نسخوں میں موجود بھی ہے اب آپ اٹھا کے دیکھیں نسخہ امام قاسم بن قتلوباغ الحنفی انہوں نے اس کے پیج نمبر ایٹی ٹو پر جو روایت موجود ہے اس میں موجود ہے اسی طرح جو نسخہ ہے شیخ محمد اکرم نصر پوری کا اس میں بھی یہ موجود ہے پھر نسخہ شیخ عبدالقادر مفتی میں مکہ مکرمہ کے ہیں ادھر بھی موجود ہے پھر اسی طرح شیخ عابد سندھی ادھر بھی موجود ہے نسخہ قبط محمدیہ محمودیہ میں اسی طرح جو ہے امام محمد حاشم سندھی آپ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک لفظ تحت سرطن ہے میں نے خود یہ لفظ مصنف ابن ابی شہبہ کے تین نسخوں میں پایا ہے اور آپ کا یہ قول تغصیع الدرہ تغصیع الدرہ اس کی صفحہ نمبر چار پر موجود ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ کی تحقیق کے ساتھ اسی طرح نسخہ مصنف ابن ابی شہبہ جو تحقیق ہے شیخ محمد عوامہ تو اس میں بھی جلد نمبر تین صفحہ تین سو بیس سے تین سو بائیس تک یہ مدینہ منورہ کی طبعہ شدہ ادھر بھی موجود ہے پھر اس کے علاوہ دو اور نسخیں ہیں شیخ محمد مرتضی الزبیدی کا اس میں بھی موجود ہے اور اسی طرح ایک نسخہ ہے مدبوعہ مکتبہ امدادیہ فیصلہ بات اس کی جلد نمبر ایک صفحہ فورٹ ٹوئنٹی سیون پر بھی موجود ہے تو لہٰذا تحت سورت ان کا لفظ مدرج نہیں ہے احناف نے نہیں بڑھایا بلکہ ابن ابی شہبہ کے اکثر نسخوں میں موجود ہے اچھا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو کی سے روایت ایک اور آتی ہے مسنت زید ابن علی میں اس کے پیچ ٹو ہنڈرڈ نائنٹین پر بابل افطار کے تحت حدیث نمبر تین سو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انبیاء کی اخلاق میں سے تین چیزیں ایک روزہ جلدی افطار کرنا ایک سہری دیر تک کرنا اور تیسرا نماز میں دائیں ہتیلی کو بائیں ہتیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا تحت سورتے ہیں اب اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں مہترزین وہ کہتے ہیں مسند زید اہل سنت کی کتاب ہی نہیں ہے ابو خالد عمر بن خالد الواسطی ہے جو مجرور آوی ہے اب اس کا علماء کیا جواب دیتے ہیں ہنا آپ کو کہتے ہیں دیکھو ہر شک کا جواب پیش خدمت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جواب شک اول یہ ہے کہ مسند زید جو ہے نا المعروف المجموع الفقہ یہ شیعوں کی نہیں بلکہ سنیوں کی کتاب ہے اس پر ایک قرین چند قرائن وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ دیکھو اس میں وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے پیج 53 پر جبکہ شیعہ جو ہے وہ پاؤں کو دھونے کے بجائے پاؤں پر مسا کرتے ہیں دوسری بات یہ اس میں شروع نماز کے علاوہ پوری نماز میں رفعیدین نہ کرنے کا ذکر ہے صرف شروع میں ذکر ہے کہ رفعیدین باقی میں نہیں ہے پیج 88 پر اس کتاب کے جبکہ شیعہ نماز کے اندر اور سلام کے وقت دونوں وقت رفعیدین کرتے ہیں اچھا تیسری بات اس میں تراوی کا ذکر ہے پیج 158 پر جبکہ شیعہ تو اس تراوی کے منکر ہیں سرے سے چوتھی بات اس میں سہری تاخیر سے کھانے اور افتاری جلدی کرنے کا ذکر ہے پیج 211 پر جبکہ شیعہ اس کے بالکل برقس عمل کرتے ہیں پھر اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندنے والی روایت موجود ہے صفحہ 211 پر جبکہ شیعہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور بھی بہت سارے حوالاجات جو ہے اس میں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعہ کی کتاب ہی نہیں یہ اہل سنت کی کتاب ہے دوسرا اس کتاب کی وہ کہتے ہیں اکثر حدیث کی تائید دیگر کتب اہل سنت سے بھی ہوتی ہے دیکھیں نا مثلا اس کی ایک حدیث ہے وہ موتہ امام مالک میں موجود ہے اس کی جو حدیث نمبر ایک ہے اچھا وہی حدیث جناب بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے پھر اس کی ایک اور حدیث نمبر سکسٹی سیون وہ صحیح مسلم میں ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں موجود ہے اس طرح حدیث سکسٹی ایٹ بھی ہماری سنی حضرات کی کئی کتب یعنی ایک لسٹ ہے علماء نے اس میں کئی حدیثیں جمع کر کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ تو سنی حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں میں ایک ایک دلیل میں جاؤں گا تو گھنٹا نکل جائے گا اور وہ کہتے ہیں دوسری بات یہ جو دوسرا اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ مسند زید کا بنیادی راوی ابو خالد عمر بن خالد الواستی یہ تو مجروح راوی ہے تو مقدمہ کتاب میں شایع کنندہ شیخ عبدالواس بن یحیع الواسعی نے ابو خالد الواستی کے حالات ذکر کیے ہیں اور ان پر کی گئی جروح کے جواب بھی دیئے ہیں تو اسی کتاب کا اگر مقدمہ پڑھ لیں کتنی تکلیف کر لیں کہ وہ پانچ صفے ہیں صفہ گیارہ سے پندرہ تک تو یہ بات بھی ان کے سمجھ میں آ جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ مصر کے مفتی آزم اور اپنے دور کے بڑے عالم شیخ محمد بخیت مطین ہے اس کتاب کی سند کو صحیح قرار دیا اور فرماتے ہیں ایک مقدمہ کتاب میں درجہ پیج سیبن تھرٹی سکس پر دوسری بات محدثین کا قائدہ ہے کہ جس کتاب کی نسبت اپنے مصنف کی طرف مشہور ہوگی یہ کتاب خلا مصنف کی ہے تو مصنف سے لے کر ہم تک اس کی سند دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی یہ شورت اس سند کے دیکھنے سے بینیاز ہوتی ہے چنانچہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ قائدہ ہے ان محدثین و محفتین کے ہاں یہی پایا جاتا ہے اور پھر امام سخاوی یہ فتح المغیس اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح الکنت اٹھا کے دیکھ لیں علامہ جزائری کی اٹھا کے دیکھیں توجیح النظر پھر امام سیوتی کی تدریب الراوی اٹھا کے دیکھ لیں امام کرمانی کی شرح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کئی کتابیں ہیں میرا بھائی بہت ساری کتابیں اور دیکھیں جی چند حوالہ جات محققین اور خود غیر مقلدین کے حوالہ جات بھی رکھتے ہیں سامنے کہ اس کتاب کو حضرت امام زید کی کتاب مانا ہے انہوں نے علامہ شوقانی جو ہے نا یہ بڑے ان کے ہاں مانے جاتے ہیں غیر مقلدین کے ہاں یہ نیل الاوتار جو ہے نا شوقانی کی اس کی جلد نمبر ایک پیچ چو نائنٹی سیون پھر جلد نمبر دو پیچ چو فورٹی فور پھر عمر رضاق کی حالہ یہ موجم المعلفین میں جلد نمبر چار صفہ ایک سو نوے پر پھر غلام احمد حریری یہ بھی غیر مقلد ہیں ان کی جو ہے نا تاریخ تفسیر و مفسرین اس کے پیچ فائی ہنڈرڈ ان ففٹی تو بالاعل اس کے اوپر پھر بہت سارے ہیں اب اس کی ایک ایک چیز میں اگر میں جاؤں گا نا میرے خیال سے اتنی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھینا یہ بھی بہت ہیں اس کی جو ایک ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھینا ایک ایک روایت پر احناف نے جوابات دیئے ہیں اور ان تمام جوابات کو اگر میں جمع کروں نا آپ کے سامنے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جتنا وقت ابھی میں اس درس پہ لگا چکا ہوں نا اتنا ہی اور وقت یا اس سے بھی زائد پھر مجھے چاہیے ہوگا تو میرے خیال سے یہی بہت ہے ان کے لئے لیکن وہی بات ہے کہ جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا جس نے ماننا ہے اس کے لئے ایک بات بھی ماننے کے لئے کافی ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی